ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر خارجہ کی اغوان ملیٹری انٹیلیجنس کے نائب سربرہ سے ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال تمام مسئل کے حل کی ضرورت پر خود اغوان وقت نے چار دہائیوں سے لاکھوں اغوانیوں کی فراخ دلانا مدد پر پاکستان کی تعریف کی بلے کی واپسی کا عدالتی فیصلہ اجلت میں دیا گیا اس کے خلاف سپریم کورٹ چاہیں گے پی ٹی آئی رہنمہ کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان لینا انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوال ہوگا یقین ہے کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان کے معاملے کو ایسے نہیں چانی دے گی پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عثمہ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے انتخابی قربتیں سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے رابطے کر لیے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چھواتی ہے نگرہ حکومت نے خواجہ سرہ کمیونٹی کو نظر انداز کر دیا خواجہ سرہ رہنمہ کا کہنا ہے کہ ہماری تعداد تین ہزار ریجسٹرٹ کی جاتی ہے جو سرہ سر زیادتی ہے ایکس کارٹ پر ہمارے لوگوں کا ووٹ ریجسٹرٹ ہی نہیں کراچی میں روہ سال کی سر ترین صبح مغربی ہواوں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھون کے باعث موٹر ویس بن ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل جس کس ایک سور خبروں کی تفصیل حال کرنے کے باہ سر جو سر کھول چیزانیں باکی بلاک آخر جگڑی نیمال نوارے کسی لعکڑی نیمال جس ایک ستر کھولین سوکہ بے کھولین پیشکی کی بے دے بے دے بے دے بے دیگر چیزیں پیشکی پیشکی شکہ پیشکی سر لوگ پیشکی جسی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے قندھار کے گورنر اور اغوانستان کی military intelligence کے نائب سربراہ حاجی مولاشیری سے ملاقات میں کابل کے ساتھ مسلسل روابط اور بہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عظم کا عادہ کیا ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے قندھار کے گورنر اور اغوانستان کی military intelligence کے نائب سربراہ حاجی مولاشیری سے ملاقات میں کابل کے ساتھ مسلسل روابط اور بہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عظم کا عادہ کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اغوان باف نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی سے ملاقات کی اور انہوں نے بہمی دلچسپی کے اہم امور و شمول آمن السلامتی کے ساتھ عوام سے عوام کے رابطوں پر تبادلے خیال کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انہوں نے علاقائی تجارت اور روابط کی مکمل صلاحیت کو بروئی کار لانے کے لیے تشویش کے تمام مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا علاوہ عزی حاجی ملہ شیری نے چار دہائیوں سے لاکھوں اقوانوں کی فراخت بلانہ حمایت پر پاکستان کی تعریف کی اور دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آلہ سطحی رابطے اور باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا بعد ازہ وزیر خارجہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ایکس پر قندھار کے گورنر سے ملاقات کو نتیجہ خیص قرار دیا انہوں نے مزید کہا کہ اقوانستان کے ساتھ باہمی تعلقات تجارت اور رابطوں کو بروئی کار لاتے ہوئے تمام مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا جلیل عباس جلانی کا کہنا تھا کہ گورنر مولا شیری سے تعمیری ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ مسلسل رابطوں کے لیے پاکستان کے عظم کا آدھا کیا گیا ملاقات میں نگرہ وزیر خارجہ نے تجارت اور رابطوں کی مکمل صلاحیت کے استعمال کے لیے تمام مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا جبکہ اقوان وقت نے چار دہائیوں سے لاکو اقوانیوں کی پراخت علانہ مدد پر پاکستان کی تعریف کی پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ انتخابی نشان بلے کی واپسی کا عدالتی فیصلہ اجلت میں دیا گیا اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ انتخابی نشان بلے کی واپسی کا عدالتی فیصلہ اجلت میں دیا گیا اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ کسی صورت الیکشن بائیکارٹ کی جانب نہیں جائیں گے قوی یقین ہے کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان کے معاملے کو ایسے نہیں جانے دے گی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان واپس لینا پارٹی ختم کرنے کے مترادف ہے سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ہم کل آ رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے آئی ایم ایف سے کسی بھی اجلاس کی تردید کی انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے سابق جیمن عمران خان سے ملاقات تھی جس میں ٹک ٹو کے معاملے پر مشاورت کی گئی انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ انتخابی نشان بلہ بحال نہیں کرتی تو پھر آزاد امیدوار کو انتخابی نشان ملے گا جس سے جمہوریت اور ایوان زیری کی شکست ہوگی جبکہ صاف و شفاف انتخابات نہ ہونے پر معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا بیرسٹر گوھر نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کا آرڈر واپس لیا ہے یہ غلط پہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا اس دن چار گھنٹے سمات ہوئی تھی پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان لینا انتخابات کی قانونی حیثیت پر سوال ہوگا انہوں نے کہا کہ آٹھ سو انسٹھ انتخابی نشستوں پر آزاد انتخابات کروا کر آپ کورپشن کی بنیاد رکھیں گے اسی فیصد کریڈیبیلیٹی والی پارٹی باہر ہوگی تو نقصان ہوگا یہ سارے مقدمات سیاسی انتخاب کی بنا پر ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلس پارٹی کے انتخابی قربتیں بڑھ گئیں دونوں بڑی جماعتوں نے اینے ایک سو ستائیس اور اینے دو سو بیالس پر سیٹ ایجسمنٹ کے لیے رابطے کر لیے مزید احوال اس سپورٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلس پارٹی کے انتخابی قربتیں بڑھ گئیں دونوں بڑی جماعتوں نے اینے ایک سو ستائیس اور اینے دو سو بیالس پر سیٹ ایجسمنٹ کے لیے رابطے کر لیے ایمکیو ایم سے بھی اس سیٹ پر ایڈجسمنٹ کے لیے مسلم ڈیگنون کی بات چیت ہوئی ایمکیو ایم کے مصطفیٰ کمال شہبانس شریف کے مددے مقابل ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق پیپلس پارٹی کے اہم عددار نے بتایا کہ بات چیت جاری ہے سیٹ ایڈجسمنٹ نہ ہونے پر اپنے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے پیپلس پارٹی نے اینے 127 لاہور سے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسمنٹ کے لیے کوششیں تیز کر دیں مسلم ڈیگنون کو اینے 242 سے اپنا امیدوار بٹھا کر اور لیگی امیدوار کی حمایت کرنے کی بھی پیشکش کی گئی خرشید شاہ اور دیگر رہنماؤں کی شہباز شریف اور ایاز صادق سے ملقاتیں ہوئیں نون لیگ کی سینئر قیادت نے بلاول بھٹو کی سیٹ پر ایڈجسمنٹ کی مخالفت کر دی دوسری جانب مسلم ڈیگنون کے اہددار کا کہنا تھا کہ پیپلس پارٹی کراچی میں اپنا امیدوار بٹھا کر بدنے میں لاہور کی سیٹ چاہتی ہے پیپلس پارٹی سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات چیز جاری ہے جلد حتمی نتیجے پر پہنچائیں گے دوسری جانب پیپلس پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عثمہ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا پاکستان پیپلس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس چیئرمنٹ پی پی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کی زیرے صدارت بلاول ہاؤس لاہور میں ہوا آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کا نام بطور امیدوار وزیر آزم پیش کیا جسے سی ای سی نے متفق کا طور پر منظور کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے سابق صدر اور سی ای سی ممران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری نے مجھے وزیر آزم کے اہتے کے لیے نامزد کیا ہے وہ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں عوام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اتریں گے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلس پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا ختمہ چاہتی ہے نون اور تحریک انصاف دونوں کو قانونی مشکلات کا سامنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت ایک کو اہل اور دوسرے کو نہ اہل کرے مولانا فضل الرحمان کا الیکشن آگے کرنے کا اپنا موقف ہے ہمیں جسٹس فائز عیسیٰ کی رمارکس یاد ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہونے ہیں جو پتھر پر لکیر ہے خواجہ سرہ رہنما شہزادی رائی نے کہا ہے کہ کراچی میں بیس ہزار کے قریب خواجہ سرہ موجود ہیں لیکن جب ووٹنگ اور مردم شماری کی بات آتی ہے تو ہماری تعداد تین ہزار ریجسٹرٹ کی جاتی ہے جو سرہ سر زیادتی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں خواجہ سرہ رہنما شہزادی رائی نے کہا ہے کہ کراچی میں بیس ہزار کے قریب خواجہ سرہ موجود ہیں لیکن جب ووٹنگ اور مردم شماری کی بات آتی ہے تو ہماری تعداد تین ہزار ریجسٹرٹ کی جاتی ہے جو سرہ سر زیادتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ جینڈر انٹر ایکٹیو آلائنس کی رہنما بندیہ رانا زہرش خانزادی گوڑیا مغل محرب مویس اور دیگر بھی موجود تھے سن بھر میں تمام پارٹیز نے ونگ بنایا ہوا ہے جو ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں نگرا حکومت نے خواجہ سرہ کمیونٹی کو نظر انداز کر دیا شہزادی رائی نے مزید کہا کہ ایکس کارڈ پر ہمارے لوگوں کا ووٹ ریجسٹر ہی نہیں خواجہ سرہ کمیونٹی کا ریاست پر بھروسہ نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں ایکٹ پاس کیا جب شناختی کارڈ بنوائے تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا میرے شاگردوں نے اپنا شناختی کارڈ بنوائے لیکن ان کو ریجسٹر نہیں کیا گیا یہ سب جان بوچ کر ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے ہم ایسے الاکشن کے خلاف احتجاج کریں گے ہمیں معلوم ہے کہ شیر کو پنجرے سے نکال کر لائے جا رہا ہے بندیا رانا نے کہا کہ ایک تفقیل کو آگے آنے ہی نہیں دیا جا رہا مردم شماری میں تین ہزار خواجہ سرہ شو کر کے ہمیں محروم رکھنا چاہتے ہیں نگرا حکومت نے اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں دیا ہم نے خواجہ سرہ کو ٹریننگ دی ہے کہ مرد یا عورت جو بھی شناخت ہو اپنا ووٹ ڈالیں محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا محکمہ موسمیات نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں آج روان سال کی سر ترین سب رکارڈ کی گئی مغربی ہواوں کا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے جبکہ کراچی میں تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سندھ ہو گیا ہے بلوچستان کے بیش سے زائد ازلہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے ایندہ چوبیس گھنٹے کے دوران چمن، زیارت، پشین، مستونگ، قلات، ہرنائی، خزدار، لسپیلا، تربت، پنجگور اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے دوسری جانب کراچی میں تھنڈی ہواں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں بوندہ باندی کا بھی امکان ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گا لہور میں بھی تھنڈی ہواں چلنے سے موسم سرد ہو گیا ہے سبح شہر کا پارہ ساتھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھن کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بھی مسلسل متاثر ہے بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے آج ملک بھر کی چوبیس پروازیں منصوب کر دی گئیں جبکہ ملکی اور غیر ملکی سو سے زائد پروازوں کی عامد و رفت میں تاخیر کر دی گئیں اسلام آباد سیالکورٹ رپشاور ائرپورٹس پر پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے بے یقینی کی صورتحال ہیں تین روز کے دوران ملک بھر کی اٹھاسی مقامی اور بین الاقوامی پروازیں منصوب کی جا چکی ہیں پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھن کے ڈیرے ہیں جس کے باعث متعدد موٹر ویس ٹرافک کے لیے بند کر دی گئیں موٹر ویس ایم ٹو اسلام آباد سے بلکسر تک اور موٹر ویس ایم ٹائف ایک بالا بات انٹرچینج سے روحی تک بند کی گئی ہے موٹر ویس ایم ٹودہ حکلا ٹول پلازا سے کھڑپا انٹرچینج تک اور سوات ایکسپریس ویس کارٹلنگ سے چکدرہ ٹول پلازا تک دھن کی وجہ سے بند کی گئی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس پریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی پہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان